دارتی حکم کے باوجود شیری مزاری کی گرفتاری پر توہنے عدرت کیس کی سماعت کرتے ہوئے آئی جی اسلام آباد کی عدم موجودگی پر حیرانگی کا بھی اظہار کیا ہے اس والے سے کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں اسلام آباد اسلام آباد ہائی کور نے دارتی حکم کے باوجود شیری مزاری کی دوبارہ گرفتاری پر توہنے عدرت کیس میں آئی جی اسلام آباد کو 31 مہی کو ذاتی حصیت میں قریش ہونے کا حکم دیتے ہوئے تحریری جواب بھی طلب کر لیا جسٹس میاں گنہسان اور انگزیر نے ریمارک دیئے پہلے بتا دیتے کہ شیری مزاری کی گرفتاری کا نقصہ امن یا ایم پیو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ سب سیاست ہو رہی ہے تو ہم رینٹ میٹر یا دیگر کیسے سن لیتے تو اسلام آباد آئی کورٹ کے جسٹس میاں گنہسان اور انگزیر نے شیری مزاری کی عدالتی حکم کے باوجود گرفتاری پر تو یہ عدالت کیس میں اعتماد کرتے ہوئے امن مزاری کی جو وقیلہ وہ بھی پیش ہوئیں اسلام آباد آئی کورٹ نے جو ہے عدم حاضری پر آئی جی کی جو ہے نا سخت برمی کا اظہار کیا اور حیرت کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ یہ توہین عدالت کا کیس ہے ان آئی جی کو آج عدالت کے روگو پیش ہونا چاہیے تھا جس پر ایڈشنل سامی جنرل نے بتایا کہ آئی جی آئی جی دیگر بہنچ میں مصروف ہیں کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے جسٹس میاں گول حسن اور اگزیم نے ریمارک دیئے کہ پہلے دن بتا دیتے ریاست کی پوری مشینری کیوں ایکٹیو ہے عدالت کو بتا دیتے کہ یہ سب سیاست ہو رہی ہے اس کا مقدمات سے کوئی تعلق نہیں بعدی نظر میں آئی جی نے ڈکٹی کمیشنرز آور پنڈی کے آرڈر کو اس عدالت کے حکم پر ترجیح دیئے عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو 31 مئی کو ذاتی حضیت میں طلب کر لیا ہے ٹھیک ہے آسیب آپ نے تصلی طور پر اپڈیٹ کی ہے شکریہ آپ کا